اسلام علیکم آج بن رہا ہے میرے کچن میں کھٹا میٹھا چنہ اچاری پلاو بھاپڑاتا ہوا اور بہت مزدار یمی اور کوئک سی ریسپی ہے یہ پلاو کی اس پلاو کو آپ بنائیں گی تو آپ بریانیاں شریانیاں بھول جائیں گی تو اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور ایک کونے میں چھوٹا سا بٹن ہوگا سبسکرائب کا اس کو رام سے دبا دیجئے گا اور چاہے تو گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں آپ کا کچھ نہیں جائے گا پیاز براؤن کر لیں چنے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں اور مجھے پلاو کا کلر تھوڑا سا تیز پسند ہے تو اس لئے میں زیادہ براؤن کرتی ہوں اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو آپ لائٹ براؤن کر لیں پیازوں کو کوئی پابندی نہیں ہے اس ٹیج پہ جس طرح سے ہم کرتے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پلاو کا تیار ہونے کے بعد کلر کیا ہوگا اب ہم نے ڈال لینے مسالے نمک گرم مسالہ ادرک لیسن کا میرے پاس پاورڈر پڑا تھا تو اس لئے میں نے ڈالا آپ چاہیں تو پیسٹ ڈالیں گرم مسالہ ثابت بھی ڈالیں گے پسا ہوا بھی ڈالیں گے ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے آپ چاہیں تو کٹ کے ڈالیں توڑا کچن تو ہڈی مرضی کوئی توہنو رکن آلہ نہیں ہے اب ڈالیں گے ہم چیلی فلیکس بہت نظر دیتے ہیں دانتوں کی نیچے جب آتے ہیں یہ چیلی فلیکس اور اس کے علاوہ ہم اس پلاو کی جان ڈالیں گے کشمش اور املی جو کہ پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد چنیں ڈال لینے ہیں یہ یقینی بنائے کہ چنیں اچھی طرح سے بوائل ہوئے ہوئے گلے ہوئے ہونے چاہئے کیونکہ یہ پلاو جلدی بن جاتا ہے تو اس میں چنوں کو زیادہ گلنے کا موقع نہیں ملتا ہے یہ پہلے سے گلے بھی ہونے چاہئے اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اچار تو یہ سپائسی سا پلاو جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے پانی میں نے ڈال لیا جتنے چاول تھے اس سے دو گناہ پانی ڈالا ہے اور چاول میں نے کوکنگ شروع کرنے سے پہلے صاف کر کے بھگو کے رکھ دیا تھے کورچ لگا کے اور کچھ دیر کیلئے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی بوائل ہو جائے گا تو نمک میرے چیک کر لیں کم ہو تو ڈال لیں زیادہ ہے تو گزارہ کریں اور اب ہم نے ڈال لینے ہے چاول تو چاول ڈالیں گے ہلکا سا مکس کریں گے زیادہ چمچہ نہیں چلانا ہے ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے اب لگا دینا ہے ڈھکن پانچ سے سات منٹ کے لیے یہ چاولوں کی کوالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم نے لگانا ہے اس کا دم دم آدم دم گیلہ کپڑا لپیٹ لیں گے ڈھکن کے اوپر اور اس کے اوپر رکھیں گے کوئی بھاری سی چیز ویسے تو میرے گھر میں سب سے بھاری چیز میں ہی ہوں لیکن میں اس کام کے لیے یہ دوری استعمال کرتی ہوں تو اچھا تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اچھا اچھا پیارا سا پلاؤ ہمارا تیار ہو گیا یہ کونے میں دو باجیاں وڑی ترسی نگاہوں سے اس پلاؤ کو دیکھ رہی ہیں امید آپ کو ریسپی اچھی لگے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی